موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتائین تا دیوان ہے آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر تطیبہ کے معلومات حاصل کر رہے ہیں جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں فتح خیبر کے بارے میں اس صلح کے بعد قریش اور ان کے دوست قبیلوں کی طرف سے مسلمان بے فکر ہو گئے لیکن ایک دوسری رکاوٹ ابھی موجود تھی خیبر کے یہودی ہمیشہ اشتاک میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع پائے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بڑھکائیں اب آپ نے ان کی اور دھیان دیا اور محرم سن ساتھ ہجری میں آپ اسلامی لشکر کے ساتھ ایک دن صبح ہی وہاں جا پہنچے خیبر مدینے سے لگ بک سولہ میل کی دوری پر ہے یہاں کی پوری آبادی یہودی تھی یہ لوگ ایک جگر اکٹھا ہو کر نہیں رہتے تھے بلکہ پاس پاس کی پہاڑیوں میں فیلے ہوئے تھے ان کے کیرے خجور کے باغوں اور گہوں کے خیتوں کے بیچ تھوڑی دور پر بنے ہوئے تھے اور یہ بستی اب یہودیوں کی ساجس کا مرکز تھی اس کو توڑنا بہت ضروری تھا پاس ہی گتفان کا قبیلہ رہتا تھا ان لوگوں سے یہودیوں کے تعلقات تھے دردتا کہ یہودیوں سے لڑائی ہوئی تو لوگ ان کی مدد کریں گے اس لئے آپ نے فوج کو حکم دیا کہ ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے جو اس قبیلے اور یہودیوں کی بستی کے بیچ میں ہو یہودیوں کے گر جانے کا حال ملا تو ان لوگوں نے مدد کا خیال ظاہر کیا لیکن جب دیکھا کہ اگر ہم باہر نکلے تو ہمارے بال بچے دشمن کے گھیر میں آ جائیں گے تو چپ ہو کر بیٹھ گئے چھے دنوں تک یہودیوں کے قیلے کا گھیرہ جاری رہا یہودی میدان میں نکل کر نہ لڑتے تھے ایک دو آدمی نکل کر باہر آتے چوری چھپ کے حملہ کرتے پھر بھاگ کر قیلوں میں گھج جاتے لیکن کفت تک ایک ایک کر کے سب قیلے جیت لئے گئے یہودیوں نے ہار مان لی اس لڑائی میں لگ بک تیرانوے یہودی مارے گئے پندرہ مسلمان شہید ہوئے بہت سا غنیمت کا مال ہاتھ آیا سونے چاندی اور اناز کے علاوہ بھاری تعداد میں مختلف قسم کے ہتیار کبح تلوار اور بھالے بھی تھے تو رات کے کچھ حصے بھی ہاتھ لگے اسے آپ نے یہودیوں کو واپس کر دیا خیبر کی پوری جیت کے بعد آپ نے یہودیوں کی اس کی اجازت دی کہ وہ اپنی بستی میں خیطی باری باغو کی دیکھ بال خود کرے لیکن پیداوار کا آدھا انہیں بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا سب ملا کر اس گھیرے میں ایک مہینے کا وقت لگا یہاں سے واپس ہوتے ہوئے فدق کے یہودیوں میں سے بھی انہی شرطوں پر صلاح ہوئی آپ نے ہمیشہ اگلے نبیوں کے ماننے والوں کے طرف میل محبت کا ہاتھ بڑھایا ان سے صلاح صفائی رکھنے کی خواہش کی مدینہ پہنچے تو یہودیوں سے صلاح کر لیا لیکن آپ کی ان باتوں کو وہ مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے تھے جب بھی موقع ملا کھل لم کھلا یا چھپ کے چھپ کے انہوں نے گڑھ بڑی پیدا کرنے میں اپنے بسبر کوئی کمی نہیں کی ان کو اپنی زائداد اور طاقت پر بڑا فقر تھا ایک بار ان میں سے کسی نے یہاں تک کہہ دیا ہم لوگ قریش نہیں ہیں وہے لڑنا کیا جانے ان پر آپ نے جیت حاصل کر لی اگر کبھی ہم سے سامنا ہوا تو پتا چلے گا کہ بہدر ایسے ہوتے ہیں آپ نے مدینہ کے دونوں قبیلوں عوص اور خجج میں میل کرا دیا یہ بھی ان کو بہت خلطا تھا ان دونوں قبیلوں کی برسو پرانی لڑائی کی وجہ سے یہودیوں کی چاندی تھی دونوں کو لڑاتے رہتے اور خود چودری بنے رہتے ان کی سوج بوجھ کا رنگ جمع ہوا تھا مہازنی کا دندہ خوب چلا ہوا تھا اسلام آیا تو عوص اور خجج میں میل ہو گیا سود والے دندے کی بڑی برائی کی گئی اور آپ نے گریب ساتھیوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی ان سب باتوں نے مل ملا کر اس جال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو یہودیوں نے مدینہ کی پوری آبادی پر ڈال رکھا تھا یہ دیکھ کر بہتر بہتر گھٹ کر رہتے تھے اور مسلمانوں کی برائی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہ چوکتے تھے آپ نے سوچا تھا ان کے پاس بھی اللہ کی بیجی ہوئی کتاب ہے بہت سی باتیں ہمارے ان کے بیچ ایک جیسی ہے کم سے کم ان میں تو ہمارا ساتھ دیں گے حقیقت میں دین تو ایک ہی ہے یہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے اب وہی دین اپنی اپنی آخری اور پوری شکل میں آیا ہے اسے پا کر وہ خوش ہوں گے اور جرور مان لیں گے لیکن ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا جب موقع ملتا وہ بد احدی کرتے مسلمانوں کی خلاف لوگوں کو بھڑکاتے آپس میں فوڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ان ساری برائیوں کا فل انہیں بھوگنا پڑتا جلاوطن کیا گیا قتل کیے گئے ان کی طاقت ٹوٹ فوڈ گئی ابھی تک آپ کے چچرے بھائی زافر بن ابی طالب حبشاہ ہی میں تھے ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان بھی تھے لگ بگ پندرہ سولہ رہے ہوں گے اسی وقت وہ لوگ واپس آئے نجاسی نے ان کو بڑے انتظام اور آسانی سے بھیجا بھائی سے مل کر آپ بڑے خوش ہوئے ان کے پیشانی کو چوم لیا اور کھڑے ہو گئے پیج اور کھڑے ہو گئے پھر فرمایا خیبر کی جیت کی خوشی مناؤں یا اتنی دنوں سے بچھڑے ہوئے بھائی کے آنے کی تم شکل اور کردار دونوں میں مجھ سے ملتے جھلتے ہو معمول تعریف نہ تھی زعفر جتنا خوش ہوتے کم تھا آج کس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی